دعوتی قرآن و سنت کی تبلیغ کا عظم لے کر شروع ہونے والی عالم گیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی پاکستان کا سفر کامیابی کی طرف گامزن ہے اور تبلیغ کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی پاکستان نے سماج کی اصلاح اور فلاحی سرگرمیوں کے لیے منظم نیٹرک قائم کر لیا ہے جس کے تحت نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دعوت اسلامی خدمات کا سلسلہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر دیا ہے دعوت اسلامی کہ ہیدرابات مرکز فیضان مدینہ میں دعوت افطار کا احتمام کیا گیا جس میں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندوں کے علاوہ تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی دادات نے شرکت کی اور فیضان مدینہ مسجد میں افطار کیا دعوت اسلامی کے زیر حتمہ منقضہ پروگرام میں شعبہ نشروع شاہ سندھ کے انچارچ محمد زوار اتاری محب مدنی ہیدرابات مرکز کے ترجمان عارف اتاری اور ان کے معامن عبدالغنی اتاری نے میڈیا کے نمائندوں کو فیضان مدینہ ہیدراباد مرکز میں قائم کی جانے والے مختلف شعبہ جات کا دھورہ کر آیا بریفنگ کے دوران دعوت اسلامی کے نمائندوں نے بتایا کہ ہماری فلاہی سرگنمیوں میں بھی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے خاص طور پر کرونا وبا کے دوران دعوت اسلامی کے درد ہزاروں خاندانوں کے کفالت کے ساتھ ساتھ علاج موالجہ و دیگر ضروریات کو مدد نظر رکھتے ہوئے عوام کی مدد اور امداد کا سلسلہ جاری رہا جبکہ دعوت اسلامی کے زرح تمام درس و تدریس کے شعبے پر بھی بہت تیزی سے کام کیا جارہا ہے اس کے تحت ملک بھر میں سیکڑوں مدارس قائم کیے گئے ہیں جہاں ہزاروں اسلامی بھائی نہ صرف درس و تدریس کے لیے تربیت حاصل کر رہے ہیں بلکہ قرآن پاک پڑھانے اور احادیث کی تعلیم دینے کا بھی سلسلہ جاری ہے دعوت اسلامی کی دعوت افطار میں ہیدراباد پریس کلپ کے سابق صدر امجیت اسلام ہیدراباد یونین آف جنرلز کے سیکرٹری جانی خاص کے لیے قومی اخبار کے خالد جاوید امن اخبار کے غلام قاطر رشید احمد نورالم شاہ دھومیوز کے عمر حیات اکرام قریشی و دیگر نئے شرکت کی کامیرابنٹ عمر حیات کے ساتھ امیران شاہ لکیری دھومیوز 247 ہیدراباد